جی یہ این اے فپٹی ایٹ ہے جی چکوال کا بہت اہم ایک اور مقابلہ یہاں سے ایاز امیر اور میجر تائر اقبال جو ہے ان کا مقابلہ تھا اپس میں میجر تائر اقبال پاکستان مسلمی نواز کے کینڈیٹ تھے جنہوں نے یہ جیت لیا ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار نو سو چوہتر ووٹس کے ساتھ انہوں نے یہ حلقہ جیتا ہے اور ایاز امیر صاحب صحافی بھی سیاست دان بھی ایک لاکھ دو ہزار پانچ سو سینتیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ سیاست تو تقریباً چھوڑ چکے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ جی مجھے عمران خان نے حکم دیا ہے کہ آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے کچھ عرصہ پہلے ایک افسوسناک واقعہ بھی ان کی فیملی میں ہوا ان کے بیٹے نے جی ان کو سزا بھی ہو گیا سزا بھی ہو گیا لیکن بہرحال جو ایاز امیر صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک سٹانس لیا ہے اور جو چکوال سے خبریں تھیں وہ یہ تھیں کہ جو سابق ڈی جی آئی س آئی کے بھائی ہیں نجف حمید صاحب وہ ان کی کیمپین کر رہے تھے اور ان کی بڑین کو سپورٹ تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پٹواری محکمہ ہے محکمہ پٹوار محکمہ مال محکمہ مال کے بلازم تھے لیکن پٹواری اور اس کے بعد تحصیل دار بھی ہو گئے تھے جی اور ان کی پھر ترقی بھی ہو گئی تھی جن صاحب کے زمانے میں اور انہوں نے کام بھی بڑا کروایا اپنے اس علاقے میں ایاز امیر صاحب کا تو ظاہر ہے وہ جو گراؤنڈ کے گراس روٹ کی پالٹکس ایک ارسہ ہو گیا تو چھوڑ گیا تو نون لکھے یہ شاید ایک زمانے میں نون لکھے تھے